نبسکار بہت سباکتے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ رتو گیانوانی سب سے پہلے بات کا وردہ کی پولس کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے پولس نے ایک سال پہلے ہوئی چوری کی وردات کا خلاصہ کیا ہے اس ماملے کے آروپی تین چوروں کو گرفتار کیا گیا ان کے پاس سے چوری کا سامان چوری کے پیسوں سے خریدی گئی بائیک بھی برامت کی گئی موسیقی 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 جو ہے گریہ بنجھیلے کے رہنے والے ہیں سدہ رام آنند رام اور چندر شیکھر یہ تینوں آروپی کو چھوڑا پولیس نے گرفتار کی ہے نیا قانون لاغو ہونے کے بعد یہ بڑی کارواہی چھوڑا پولیس کے دعا کیا گیا ہے اور ان سے جو ہے جو تیس نگ ہیرے چمچپ تکیے گئے ہیں اس کی قیمت ایک لاکھ تیس سجار روپہ ہے تو یہ بڑی کارواہی سے کہیں نہ کہیں عوید تذکری پر انکش لکچے نظر آ رہا ہے اور ہیرہ کو جس طرح سے اوڑی سر آجی سے لے کر آ رہے تھے اور ہیرہ بندی کر مہنگرے کے پاس ان تذکروں کو پکڑا گیا ہے نیوز ایٹی کیلئے گریہ بن سے شیکھ عمران بڑا حادثہ ہوتے ہوتے ٹل گیا بتا دیں یو آر ایم میں ریل چھٹک کر بہار آئی بال بال بچے ہیں کرمچاری گھٹنا کے بعد ہر کم مچ گیا یہ تذکریں آپ کے سامنے بھیلائی کی تذکریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بڑا حادثہ ہوتے ہوتے یہاں پر تلا جرشپور میں تالاب میں یہاں پر بچہ ڈھوپ گیا تالاب میں ڈھوپ کر چار سال کے بچے کی موت ہو گئی بچوں کے ساتھ تالاب میں انہانے گیا تھا بچہ گہرے پانی میں جانے سے بچہ ڈھوپ گیا علاج کے لیے لے جاتے وقت راستے میں اس نے دم دوگ دیا رائیپور کا ذکر کرتے ہیں آپ کا ری گھٹالے ماملے میں آروپی ارون سنگھ اور تریلوک سنگھ ڈھلن کو جیل ہوئی ہے کوٹ نے گیارہ جولائی تک نیائے کے راست پر بھیجا ہے ای ڈی کی ریمان ختم ہو چکی ہے اور یہ ختم ہونے کے بعد کوٹ میں پیشی ہوئی کوٹ نے گیارہ جولائی تک جیل بھیجا ہے رائیپور سے بڑی خبریں مہادیر سٹا ماملے میں بڑا اپ ڈیٹ آپ کو دیدیں چوبیس اگست تک جیل بھیجے گئے ہیں سبھی آروپی کوٹ نے نیای کرمان پر بھیجا ہے سپیشل کوٹ نے چوبیس اگست تک انہیں جیل بھیج دیا ہے اور اور اب اور بڑے کھلا سے ہونے کی امید ہے رائیپور میں مہیلہ تھانا پر بھاری کو جیل ہوئی ہے کوٹ نے 19 جولائی تک نیای کرمان پر بھیجا ہے بتا دے مہیلہ تی آئی کو اے سی بی نے گرفتار کیا تھا 20 ہزار کی گھوس لیتے ہوئے یہ گرفتار ہوئی تھی چھتیس گھر میں ایک بار پھر سے آندولن کی آہت سنائی دینے لگی ہے اپنی مانگو کو لے کر پردیش کے ہزاروں سمویدہ کرمچاری 20 جولائی کو پردرشن کریں گے وہیں راجسو پٹواری سنگ نے بھی آندولن کی چیتاوی دی ہے ساتھی دو دنوں کا آلٹی میٹم بھی دیا ہے اور کہا ہے کہ دو دنوں میں مانگے پوری نہیں ہونے پر آٹھ جولائی سے ہرتال پر وہ چلے جائیں گے یہ دو تصفیریں آپ کے سامنے کرمچاری سنگ کی اور پٹواری سنگ کی اس ریلی کے ماندھیم سے ہم اپنی سمجھاوں کو ساسن پساسن کے سمجھ سے مجبوتی سے رکھیں گے میں آپ کے ماندھیم سے پردیش کے سامنس تا انیمیت کرمچاریوں سے اپیل کروں گا کہ ادھک سے ادھک کاریکن میں پہنچ کر اس کاریکن کو سفل بنائیں بلاسپور میں لاکھوں کی تھگی کرنے والی مہیلہ گرفتار ہوئی ہے شیئر بازار میں پیسہ ڈبل کرنے کا جہاں سا وہ دیتی تھی چوریانوے لاکھ کی تھگی کا آروپیس پر مہیلہ نے کئی لوگوں کو شکار بھی بنایا اور اب جا کر کے اس کی گرفتاری ہوئی ہے لاکھوں کی تھگی کرنے والی مہیلہ کی گرفتاری شیئر بازار میں پیسہ ڈبل کرنے کا جہاں سا دیتی تھی چوریانوے لاکھ کی تھگی بھی اس نے کی ہے اب اسے گرفتار کر لیا گیا بستر سے خبر ہے سکول کی چھت کا ملبہ گرنے کی اب جانچ ہوگی بتا دیں کلیکٹر نے جانچ سمیتی بھی بنا دی ہے سکولی بچوں پر چھت کا پلاسٹر گرا تھا گھٹنا میں پانچ بچے گھائل بھی ہوئے تھے تو کا پال اس ڈی ایم اب جانچ پر دال کریں گے زرزر اسکولوں میں اب بچے نہیں بیٹھیں گے یہ بھی اس ڈی ایم کے دوارا کہا گیا ہمارے جلے میں 183 سکولز کو ہم لوگوں نے ڈیزمینٹل کرنے کے لیے چنہانکیت کیا تھا جس میں لگ بگ لگ بگ 122 سکولز کو ہم لوگوں نے ڈیزمینٹل بھی کر دیا ہے اور اس کے علاوہ جو سمیہ سمیہ پہ جو گاؤں کے لوگوں کے مادہم کے درہ شکشہ ویبھا کے مادہم کے درہ جو مرمت کے لیے آتی ہے اس کو سمیہ سمیہ پہ مرمت بھی کرائے جاتا ہے اس اس کیس میں کس کارن سے ہوا ہے یہ جانج کا بھی شہ ہے اور اس کے لیے ایس جیم صاحب کے ادھکشتہ میں ایس جیم ٹوکاپال کے ادھکشتہ میں ہم لوگوں نے ایک سمیہ پہ مرمت بھی کر دیا ہے لاپتہ چھاتراؤں کو پولس نے برامت کر لیا بتا دیں دو چھاترائیں سکول سے لاپتہ ہو گئی تھی خبر دکھانے کے بعد ایکشن میں پولس آئی اور دونوں چھاتراؤں کو فرس گانف سے برامت کیا پولس دونوں لڑکیوں سے بھی پوچھتاچ کر رہی ہے ساتھی ساتھ اسکول پرابندک سے بھی پوچھتاچ ہو رہی ہے بستر میں کل بھگوان جگرنات کی رتھیاترہ نکلے گی جس کو لے کر یہاں تیاریاں لگ بھگ پوری ہو چکی ہیں رتھیاترہ سے ایک دن پہلے آج بھگوان جگرنات بلبھدر اور ماتا سبھدرہ کا نیترو سبھدی ودھان سے کیا گیا بھگوان کو آبوشنوں سے شرنگار کر پوجہ ارچنا کی گئی یہاں سیکھڑوں سالوں سے یہ پرمپرا چلی آ رہی ہے جو اب بھی جاری ہے وہیں 1408 سے چلی آ رہی پرمپرا کو آج بھی بستر کے لوگ نبھاتے آ رہے ہیں پوری جگرنات پوری کے بعد پوری بھارت میں ایک انوٹھا اور اتھیاسک گونچہ ہے جہاں پر آدیم جنجاتی کے دوارہ آدیکال سے مطلب 1408 سے یہاں پر تکی سے سلامی دینے کی پرمپرا ہے یہاں بانس کے پولے نالی کے نالی روپا جو ہے کی آجار ہوتا ہے جس میں پینگو جس کو جو ہے کہ ملکانگنی بھی ہاں جاتا ہے اس پھر اپل کو ڈال کے جو ہے کہ اس سے سلامی دینے کی جو ہے کی پرثہ ہے اور یہ ایک انوٹھا اور اتھیاسک جو ہے کہ گونچہ کو اس راتھیاترہ کو اتھیاسک بناتا ہے پورے دیش میں مونسون کی بارش جاری ہے لیکن یہ بارش اب کئی راجیوں میں آفت بنتی نظر آ رہی ہے پورو تر راجو ایسام سمی دیش کے دس سے زیادہ راجو بھاری بارش کی وجہ سے بار سے پربھاوت ہیں یہ ریپورٹ دیکھیں مونسون پورے دیش میں سکریہ ہے اور جمکر بارش بھی ہو رہی ہے بارش سے کہیں راہت تو کہیں آفت آ گئی ہے تصویریں دیکھئے تصویریں راجستان کے ٹوک کی ہیں یہاں بھیشن بارش کا کہہر دیکھنے کو ملا پانی کے تیز بہاو کے بیچ ایک ٹرک پھس گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کاغذ کی کشتی کی طرح بہ گیا حادثے کے سمیں زلہ پرشاسن کی ٹیم بھی وہاں موجود تھی اور کسی طرح ٹرک کے ڈرائیور کی جان بچائی جا سکی راجستان کی ٹوک سے ہی ایک اور ڈرہ دینے والی تصویر سامنے آئی ہے جس میں بھاری بارش اور تیز بہاو کے بیچ ایس ڈی آر ایف کی ٹیم ریسکیو کرتے دکھائی دی اور ایک ہی پریوار کے پانچ لوگوں کا ریسکیو کیا گیا تصویریں ٹوک کے مال پورا علاقے کی ہیں تیز بہاو کے بیچ فسے ایک ہی پریوار کے پانچ لوگوں کو بچانے کے لیے ایس ڈی آر ایف کی ٹیم نے رسی کا سہارا لیا اور سبھی کا ریسکیو کیا اتراخنڈ میں بھاری بارش اب مصیبت بن چکی ہے جہاں ایک طرف ندیاں اوفان پر ہیں اور رودر روپ میں آ چکی ہیں تو وہیں پہاڑوں سے گرتا ملوہ لوگوں کے لیے جوکھم بھرا ثابت ہوتا جا رہا ہے پشلے چوبیس گھنٹے میں اتراخنڈ میں گنگوتری یمنوتری ہائیوے سمیت کئی زنوں میں لینڈ سلائٹ کی گھٹنائیں سامنے آئی ہیں تصویریں چمولی کی ہیں یہاں لینڈ سلائٹ ہوا ہے گنیمت یہ رہی کہ کوئی اس کی چپیٹ میں نہیں آیا لیکن جس طرح سے پہاڑوں کے کھسکنے کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں وہ بے حد ڈرہ دینے والی ہیں اتراخنڈ کے پاڑی میں بھاری بارش کی وجہ سے حالات بگرتے جا رہے ہیں پہاڑوں سے گر رہا ملوہ لوگوں کے گھروں میں گھس گیا ساتھی کھیتوں کو بھی ملوے سے نقصان پہنچا ہے جس کی وجہ سے اسطانیہ لوگوں کی مشکلیں لگاتار بڑھ رہی ہیں اور فصل کے نقصان کی بھرپائی کے لیے کسان پرشاسن سے معابضے کی مانگ کر رہا ہے یوپی کے کئی زلوں میں لگاتار ہو رہی بارش کی وجہ سے بارد جیسے حالات بن گئے ہیں نیپال سیما سے سٹے والرامپور میں ندیوں میں افان کی وجہ سے کئی گاؤں بارد کی چپیٹ میں آ گئے ہیں تو وہیں ان ناؤں کے موہان میں بھی کئی علاقے جل مگن ہو گئے موسم ویبھاگ نے اگلے دو دنوں تک راج میں بھاری بارش کا ایلٹ جاری کیا ہے موسم ویبھاگ کی طرف سے بیس زلوں میں بھاری بارش کی چیتاونی جاری کی گئی ہے جبکہ پچھلے کچھ دنوں سے یوپی کے کئی حصوں میں ہو رہی لگاتار بارش کی وجہ سے حالات مشکل بھرے نظر آنے لگے ہیں کئی زلوں میں موسمدھار بارش کی وجہ سے جل بھراو بڑی سمسیا بن رہا ہے سامنے آئی تصویروں میں لوگ بارش کے دوران سڑکوں پر بھرے پانی کے بیچ سے نکلنے کو مجبور دیکھے لگاتار ہو رہی بارش سے اسم کے حالات بگڑتے ہی جا رہے ہیں اسم کے بار پیٹا سے بار کی ڈرہ دینے والی تصویریں سامنے آئی ہیں افانتی ندی کے پانی نے پورے بار پیٹا کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے تصویروں میں بار پیٹا بار کے پانی سے گھرا ایک ٹاپو جیسا نظر آ رہا ہے اسم میں اب تک انتیس زلے بار سے پربھاوت ہیں اور اب تک باون لوگوں کی بار اور بارش کی وجہ سے موت ہو چکی ہے جبکہ اکیس لاکھ سے زیادہ لوگ بار پربھاوت ہیں اور ہزاروں لوگوں کو راحت شیوینوں میں شیرن دی گئی ہے بارش کا یہی حال رہا تو آنے والے دنوں میں لوگوں کی مصیبت اور بڑھنے والی ہے گیرر رپورٹ نیوز ایٹین اور آئیے اب دیکھیں گے خبروں کا ٹوینٹی ٹوینٹی